ابھی اہم خبر دیں آپ کو وفاقی کابینہ نے امران خان کا نام میسیل میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے موصول ہونے والے فیصلے پر کاربائی ایف آئی اے کے سپورٹ کر دی گئی ہے وفاقی کابینہ کے جانب سے یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے وفاقی کابینہ نے امران خان کا نام میسیل میں ڈالنے کی منظوری دے دی ہے جی ہاں یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے وفاق کی کابینہ کا تمام قانونی پہلوں کا جائزہ لینے کے بعد اب ایف آئی اے کے سپورٹ کر دیا گیا ہے یہ معاملہ اور امران خان کا نام ایسیل میں شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں یاسر ملک حماست موجود ہیں یاسر بتائے گا اسی کیس کے پیشن ازر صرف امران خان کا نام ہی ایسیل میں ڈالنے کی منظوری دی گئی ہے یا دیگر عراقین بھی ہیں پی ٹی آئی کے دیکھیں جو ممنوع فنڈنگ کیس کا جو خیصلہ آیا ہے اس میں جو نام ہیں ایک تو ان تمام ناموں کی جو ایسیل میں نام ڈالنے کی جو منظوری ہے وہ وفاق کی کابینہ نے دے دی ہے دوسری جانے امران خان جو جو اس میں فنڈ رینزنگ میں لوگ ملوث ہیں جو جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کے نام ایسیل میں ڈالنے کی وفاق کی کابینہ نے منظوری دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کیس ہے اب ایسیل کے سپورٹ کر دیا گیا ہے ایسیل کو اس کیس کی تحقیقات کی ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی ہے اور اس حوالے سے وفاق کی کابینہ نے ایسیل کو یہ کیس دینے کی بھی منظوری دے دی ہے اب تمام کیس جو ہے وہ ایسیل کے سپورٹ ہوگا وہ تمام لوگوں سے وہ پوچھ گس کریں گے اور فارن فنڈنگ سے متعلق تمام تر تحقیقات جو ہے وہ ایسیل کرے گا دوسری جانب جو اس میں جو نام تھے امران اسمہیل کا نام تھا اسی طرح سے سابق سپیکر اصد کیسر کا نام تھا اپنیس خطک کا نام تھا جو جو لوگ اس میں ملوث تھے فارن فنڈنگ میں ان تمام کے نام جو ہے وہ ایسیل میں ڈالنے کی وفاقی کا بھیدہ نے منظوری دے دی ہے اس کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو سنٹرل آفیس تھا جو جہاں پر سے تمام تر فارٹی کے معاملات کلائے جاتے تھے اس میں جو کام کرنے والے تین سے چار ملازم جن کے نام سامنے آئے تھے ان کے نام بھی ایسیل میں ڈالنے کی منظوری جو ہے وہ دی ہے اور تمام لوگوں سے اب جننسٹی گیٹ ہے وہ جو ایسیل ہے وہ ان سے تمام تحقیقات کرے گا اور تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ ایسیل کو سوم دی گئی ہیں اچھا یاسر یہ بھی بتائے گا کہ ابھی تو معاملہ الیکشن کمیشن میں تھا اور الیکشن کمیشن نے شو کاؤز نوٹس جاری کیا پاکستان تحریک انصاف کو جس کا جواب آنا بھی باقی ہے اس جواب سے پہلے وفاقی حکومت کی جانب سے یہ کاربائی اس کا جواز بنتا ہے دیکھیں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے شو کاؤز نوٹس جاری کیا گیا ہے اور جواب طلب کیا گیا ہے لیکن چونکہ حکومت کو جو الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلی کی کوپی محصول ہوئی ہے فارن فرننگ سے متعلق اس کے اوپر اب جو کاربائی ہے وہ اس وقت حکومت نے کرنی ہے اور حکومت کی جانب سے ہی جو ریفرنس ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں دائر کیا جا رہا ہے اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے آج عمران خان کے خلاف ناہیلی کی جو ریفرنس کی درخواست ہے وہ بھی آج جمع کروائی گئی ہے الیکشن کمیشن میں تو یہ تمام طرح وہ چیزیں ہیں جو اب حکومت کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں اور حکومت کی جانب سے گدشتہ روز یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ تمام لوگوں کے نام جو اس میں جن کے نام سامنے آیا ہے پارن فرنڈنگ گیز میں جن کے اکاونٹ اوپن تھے ان کے نام پاکستان تیری کے انصاف کے رنماؤں کے ایسیل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور بازابتہ طور پر آج یہ ایسیل میں نام ڈالنے سے پہلے جو منظوری ہے وہ آج وفاقی کابینہ سے لی گئی ہے اور وفاقی کابینہ نے ان تمام لوگوں کے ناموں کی منظوری دے لی ہے ایسیل میں ڈالنے کی اب ان سے جو تحقیقات ہیں وہ ایف ای ای فیڈرل انرسٹیگیشن جو ادارہ ہے وہ کرے گا ان سے تمام طرح تحقیقات اور یہ اب کیونکہ یہ اتحادی جماعتوں کی جانے سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ سامنے آگیا تو اس کے بعد اب پوری طور پر اس کے اوپر قانونی کاربائی تو ہے وہ عمل بلائی جائے تو اب وفاقی کابینہ نے منظوری دے دیئے ان تمام لوگوں کے نام ایسیل میں ڈالے جائیں گے ایسیل میں ڈالنے کے بعد یہ تمام لوگ بیرون ملک رمالہ نہیں ہو سکیں گے اور باقائدہ طور پر اور بازابتہ طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایسیل کو منظوری دے دی گئی ہے وفاقی کابینہ سے لے دی منظوری دے دی گئی ہے کہ اب وفاقی ترقیاتی دارہ ایسیل میں تحقیقات کرے گا تو اب یہ تحقیقات کا عمل شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ جن جن لوگوں نے فورن فنڈنگ میں جو اپنا کردار اداکت کیا ہے جن جن کے نام سامنے آئے ہیں ان تمام لوگوں کے نام جو ہیں وہ ایسیل میں شامل کیے جائیں گے ٹھیک ہے ان تمام لوگوں کے نام بھی ایسیل میں شامل کرنے کی منظوری دی گئی ہے یاسر ملک آپ کا شکریہ ادا کریں گے